ہلو اینڈ ویلکم میں ہوں شاگفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی کچن مائی ڈش آج میرے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے افغانی تندوری چکن افغانی تندوری اسے میں نے بہت کم مسالوں سے بنایا ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ اور خوشبو تو سب سے پہلے آپ مجھے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے میں نے آدھا کلو چکن لیا اس کو میڈیم پیسز کرا لیے اور اس کے اوپر میں نے ایسے گیشز لگا دیا ہے سارے پیسز کے اوپر اب میں اسے کچھ بہت تھوڑے سے مسالوں سے میرینیٹ کروں ان گیشز کو میں نے بہت دیپ لگوایا ہے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھ جائے مکھن چاہیے پانیر چاہیے چیز چاہیے اور جنجر گارلک پیسٹ ہری میرچے باریک کٹی ہوئی نمک سوادھا نسار کالی میرچ پاوڈر نیبو اب چکن کو میں میرینیٹ کروں گی نمک ہری میرچے کالی میرچ پاوڈر جنجر گارلک پیسٹ اب ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں نیبو نیچوڑوں گی ایک نیبو نیچوڑا میں نے بیج جو اس کے اندر گئے ہیں اسے میں نیبو نیچوڑنے کے بعد بیج نکال لوں گی یہ دیکھیں بیج کو میں اس طریقے سے نکال لوں گی سپون کی مدد سے اب پورے مسالے کو اس چکن کے اندر اچھے طرح سے میرینیٹ کر دوں گی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے رکھ دوں گی بہت زیادہ دیر میرینیٹ نہیں کرنا ہے ایسے ڈھک کر رکھ دوں گی جتنی دیر وہ میرینیٹ ہو رہا ہے اتنی دیر میں میں باقی کی مسالوں کی تیاری کر لیتی ہوں یہ پانیر ہے اسے میں گریٹ کر لوں گی یہ ڈیڑھ سو گرام پانیر ہے ایسے دیکھیں میں نے گریٹ کر لیا میں نے ہاتھوں سے مسال کر گریٹ کر لیا ہے آپ گریٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ چیز ہے دو کیوب لیے ہیں 20-20 گرام کے میں نے اور انہیں میں نے اس طریقے سے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیا ہے یہ پروسس چیز ہے دس منٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وہ چکن کا میرینیشن ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں اب اسے پکانا اسٹارٹ کروں گی میں نے نون سٹک پین لیا ہے پین کو گرم کر لیا ہے پین میں ڈالوں گی میں قریب 40 گرام بٹر اور اسے پگھلاوں گی آنچ کو میں نے سلو رکھا ہے اگر بٹر کو تیز آنچ کے اوپر پگھلاتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے اس لئے میں نے بلکل سلو آنچ کے اوپر اس بٹر کو پگھلا رہے ہوں بٹر مینز مکھا مکھن یہ بٹر رچ ڈش ہے اور اسے بٹر میں پکانے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب سارے پیسز کو میں اس کے اندر ون بائی ون رکھ دوں گی اور اسے پکنے دوں گی تب تک جب تک کہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے اور اس کے اوپر لائٹ براؤن سپورٹس دکھائی دینے لگیں جو مسالہ اس کے اندر مکسنگ بول کے اندر تھا اسے بھی میں نے تھوڑا سا پانی سے لیکوٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسے میں نے ڈھک دیا ہے اب میں اسے بیچ بیچ میں کھول کر چلاتے ہوئے تب تک پکاؤں گی جب تک کہ اس کے اوپر براؤن سپورٹس آ جائے اور وہ گل جائے سارے پیسز کو پلٹ دیا میں نے دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے پکتے ہوئے اب میں اسے ڈھک دوں گی اور پھر سے اسے گلنے کے لیے آنچ کو سلو کر دوں گی اب یہ دیکھئے ہڈیوں کو گوشت نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ اس چیز کی پہچان ہے کہ چکن گل رہا ہے گل ہی چکا ہے قریب قریب اب اسے بھننے کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ پانیر گریٹ کی ہوئی پانیر اسے مکس کروں گی اچھی طریقے سے اور اسے دو منٹ تک پانیر کے ساتھ میں پکانے کے بعد میں اس کے اندر چیز ایڈ کروں گی یہ میں نے گریٹ کی ہوئی چیز بھی اس کے اندر ایڈ کر دی چیز کے ساتھ بھی اسے اچھے سے ملا کر پکائیں گے وہ چیز اور وہ پانیر وہ سب اس کے اندر مکس ہو جائے گا اچھی طریقے سے اور جب اسے ہم بھونیں گے تو وہ چیز اور پانیر سب اس کے اوپر ایک ایک پیسز کے اوپر لپٹ جائے گا کچھ بھی پان میں باقی نہیں رہے گا اب اسے ڈھکن کھلا رکھ کر بھی پکائیں گے تو اچھا ہے کیونکہ چکن گل چکا ہے اور اب اسے اس طریقے سے ہلا ہلا کر پکاتے جائیں گے تاکہ اس کے اوپر براؤن سپوٹس چاروں طرف آئیں افتار کے لئے یہ ڈش بہت ہی آئیڈیال ہے افتار میں دیکھیں اس کے اوپر براؤن سپوٹس آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جب تک اس کے اوپر یہ بھون رہا ہے تُب تک میں دوسرا95 ڈش بودے جیس پوٹس چاروں طرف then میں اپر کوئی بھا میں جل kommل کر دیا اور اب کوئی مشвидER ہوں انسش بیخارcję ہو ککter اس کو یلکڈ والا 후�انیendedوررہ نے آئیڈت کڑیز کو کھے آپ کے دفعے کو دے جیس میں بھونر ہے مángے Buddy مہنے پکس ہوسک ٹھیک اور اب اسے میں ڈھک داؤنگی جیس کے اوپر آئے befاس جیس میں اپور دیں دنو کے اندر دکھائی دے رہا ہے جو ونٹیلیشن کا hole تھا ڈھکن کے اندر میں نے اسے بھی ڈھک دیا ہے ٹیشو پیپر سے تاکہ وہ دھواں اندر ہی ایبزورب ہو جائے چکن کے اندر یہ دھواں بلکل نقصان نہیں دیتا ہے یہ بٹر کا دھواں ہے کسی تمباکو کا دھواں نہیں ہے یہ دھواں ختم ہو گیا میں نے اسے نکال لیا آج کو میں پھر سے تیز کر دوں گی چکن کے اور اب چکن کے اوپر گہرے براؤن سپورٹس آنے تک پکاؤں گی اسے تھوڑی تھوڑی دیر میں آدھے آدھے منٹ میں کھول کھول کے کرتی رہوں گی ایسا میں تو اس سے اس کے اوپر بڑی خوبصورتی سے براؤن سپورٹس آ جائیں گے اور یہ جو سموک کی خوشبو ہے اس سے اس میں تندوری کا فلیور آ جائے گا اور بہت ہی شاندار فلیور اور اس کے اندر آپ دیکھئے زیادہ سپائسی نہیں ہے کوئی بھی آرام سکھا سکتا ہے اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو آپ مکھن کا یوز کم کریں بس مکھن کو میں نے اور بچا ہوا مکھن اس میں اوپر سے ڈال دیا جو کی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے اوپر براؤن سپورٹس بنانے میں اس مکھن کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس مکھن کی وجہ سے یہ اچھے سے فرائی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر براؤن سپورٹس آتے ہیں لیکن اس ڈش کو آپ اوین میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پین میں بنانا ہے تو نون سٹک پین میں ہی بنائیں وہ بہت اچھا ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی لوہے کی کڑھائی ہو جو بلکل نون سٹک کے جیسا کام کرتی ہو تو آپ اسے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ میرا بند کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو آپ بھی اسے بنائیے رمضان میں بھی انجوائے کیجئے اور ہمیشہ جب دل چاہے تب بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اور ویڈیو میرا پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جب آپ بنائیں تو اس کے فوٹوز کلک کر کے میرے ایف بی کے پیج پہ پوست کریں take a very good care of yourself and your family bye